اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی ہیوٹیوب چینل گرین فیوچر میں تو بیس دن کے بعد ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں جو بہت زیادہ مسروف تھا بھئی اور مسروف کس لیے تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بیس دن کے اندر پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے تو پانی نظر بھی نہیں آرہا ہے اب صرف جو ہے وہ یہاں سے آپ پانی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ساری جو ہے وہ ڈک ویڈ جو ہے وہ اتنی تیزی میں پھیلی ہے بکرز یہ ملٹیپل ہوتی ہے جس طرح ایلو ویرا بیبیز بناتا ہے اسی طرح یہ بھی بیبی بناتا ہے اور ڈک ویڈ نے جو ہے وہ پوری جگہ جو ہے وہ کور کر لیا ہے پانی تو دیکھ ہی نہیں رہا اس کے اندر خالی ڈک ویڈ نظر آرہی ہے باقی ہمارے پناڑا الحمدللہ سارے ہیلدی ہیں اور اس میں بھی یہی حال ہوا ہے بلکل بلکل ڈھک گیا ہے یہ والا بچا ہوا ہے بکرز اس کے طرح ڈک ویڈ تھی ہی نہیں یہ جو ڈلی ہوئی ہے نا یہ بھی میں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ہاتھ سے ہی ڈال دی تھی دوسرے میں سے نکال کے فیڈ کرنے کے چکر میں ان کو دینے کے چکر میں اور الحمدللہ دیکھیں کتنا زبردست سیٹ اپ ہمارا جو ہے وہ ابھی کنٹینیو ہے ایک پچھر بنتی ہے یہاں کی بلکہ اس طرف کی یہاں زیادہ ہیں اوکے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پچھر آگئی ہے زبردست ماشاءاللہ تو فائنلی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہوا کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نئے مہمان ہیں اور نئے ہمارا سیٹ اپ ہے اور یہ بھی اگر مان ہمارے پگھرے ہو گئے ایک پچھر لے لیتا ہوں یہاں سے میں اوکے جی تو یہ ہماری فائنلی رنگ نیک کی کالونی جو ہے وہ تیار ہو گئی اور یہ سرپرائزڈ رہ گیا ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے والوں کے لیے بیکز میں نے یہ کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میں یہاں پر رنگ نیک کی کالونی بنانے جا رہا ہوں ہاں میں نے یہ ضرور بتایا تھا جب میں یہ بنا رہا تھا کالونی یہ والی تو میں نے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشن کر رہا تھا اور بتایا تھا کہ جس طرح میں نے یہاں پر ایک کالونی تیار کری ہے اسی طریقے سے میں ایک سامنے کالونی تیار کروں گا اور وہ ڈف کی ہو سکتی ہے باہر ہے بس یہ جب کالونی بنائی تو الحمدللہ چوڑیاں کے اندر فینچیز کے اندر ریزرٹ بہت اچھا ہے اچھی پروگریس ہے یہ ان کے دس بچے دس بچے جو ہے وہ ابھی باہر آ چکے ہیں یہ نیچے جو ہوم رہے ہیں یہ چھوٹے 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 یہ دس بچے جس میں سے ایک تھوڑا چھوٹا ہے باگی نو جو ہیں وہ فلائنگ کے ابھی قابل ہیں فلائنگ کر رہے ہیں وہ نا یہ فلائنگ کر رہا ہے ماشاء اللہ سے تو یہ جو ہیں ان کے ویویز ہیں اور یہ دس بچ مطلب اب یہ میرے دس جوڑے ہو جائیں گے اور خواہش میں یہ تھی کہ میں اس میں دس جوڑے رکھوں اسی لیے میں نے ہنڈیا بھی اس میں دس ہی لگائی تھی مگر انفرشنیٹلی کوئی مجھے ملے ہی نہیں سیٹ اپ دوبارہ ایک دفعہ بس میں نے پرچیزنگ کر لی اس کے بعد مجھے ملے ہی نہیں دوبارہ کہ میں جو ہے وہ لاؤں اور لا کے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالوں فینچ اور نا تو بائی دوائے اچھا وائٹ چکس ہے یہ ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے ریسینڈ کاریاں کاٹ کے نکال کے اس کے اندر لگائیں ہیں جو کہ کافی جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہیں دیکھنے میں اور اب یہاں پر کوئی اور اسٹیک وغیرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ ویٹیڈ ہیں زیادہ وزن ہیں ان کا یہ تقریباً بیس سے تیس کلو وزن ہوگا مگر لگ رہی بہت پیاری ہیں اور نیچی اس لیے بنائیے بکر اوپر جو ہے وہ دونوں پاؤنس رکھے ہوئے ہم نے اور دور سے بھی ایک ویو دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے کس طریقے سے اس کا پورا سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں کتنا سیٹ اپ ہے یہ یہاں سے لے کے اس کو ہونے سے لے کے یہاں تلق ہے نو فٹ اگر اس کی اقیت بات کر key بات کریا تو یہ تین فٹ چار انچ ہے اورregر اس کی چوڑائی مطلب پیچھے کی طرف دیکھا جائے اے اس کو تو یہ تین فٹ ایک انچ ہے اور کیا رہے گیا اب چوڑائی بھی ہوگئی لمبائی بھی ہوگئی سب کچھ ہوگیا تلق کیا اب اس کی اگر بات کریا کس گیا یہ جو میں نے کھالو نہیں بنائیئے یہ اگر اس کی کونچائی بات کری جائے تو یہ آٹھ فٹ چار انچ ہے آٹھ فٹ چار انچ اس کی اونچ آئی ہے اس کے بعد اگر اس کا یوں فرنڈ دیکھا جائے تو یہ چھے فٹ چار انچ ہے اور اگر اس کی یوں کر کے چوڑائی مطلب یہاں سے لے کے وہاں پیچھے تک پیچھے دیوار سے لے کے فرنڈ تک جو اس کی چوڑائی ہے اس چوڑائی کے بعد کر جائے تو یہ ساڑھے تین فٹ پورا ساڑھے تین فٹ ہے اور نیچے والی لکڑی چھوڑی ہے چار انچ کی تو اس سے اونچا ہو کے لگا ہے تو چار چر فٹ کی دو جالی ہیں تو آٹھ فٹ یہ اور چار انچ یہ آٹھ فٹ چار انچ اس طریقے سے اس کا پورا جو ہے وہ سائنز ہے اور الحمدللہ اس کے اندر میں نے جو ہے وہ تھوڑا ایکسپینسیو آئیٹم ڈالا یہ رنگنے کے اور رنگنے کا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور اسپیشلی جب پیر ہوں تو اور یہ سات پیر ہیں مطلب یہ چودہ توتے ہیں ٹوٹل جس میں سے دو جو ہیں وہ ٹیم ہیں ٹیم توتے میرے پاس اول ریڈی تھے اور باقی جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر لاکہ ڈالے مطلب دو توتے جو تھے وہ میرے پاس تھے اور لیڈی رنگنے کے باقی میں نے اس کے اندر لاکہ ڈالے ہیں آہ چودہ کرنے کے لئے بارہ بارہ لاکہ ڈالے ہیں ابھی آپ گن بھی سکتے ان کو تو میں ایک پچھر اور لے لیتا ہوں ان کی اوکی جی زبردست تو یہی کوشش کروں گا کہ یہی جو ہے وہ تھمنل پہ بھی میں لگا دوں کہ میں تھوڑا سا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں تو مشلل سے سارے ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں اور یہ ہمارا ٹیم میں یہ جو ہے ناراض ہوا ہے بکرز ہی ہاتھوں میں پلاوت ہوتا ہے اور اب جو ہے نا پریشان ہو رہا ہے یہاں پر آگے اور آئی تنک نہ آیا ہے صبح صبح تو اس وجہ سے بال بھی اس کے سارے جو اوپر ہوئے ہیں دو پیالے رکھیں اس کے اندر فیٹ کے لیے ہے ایک پانی کے لیے ہے ایک اس کے اندر وہی جو درخت کٹا تھا اس کی لکڑی لگائی ہے خوبصورتی کے لیے کیونکہ یہ اس طرح کی لوکل جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا یہ اس طرح خوبصورت نہیں لگتی ہے جس طریقے سے وہ درخت والی جو ہوتی ہیں وہ ریالیٹی دیتی ہیں تو اس میں زیادہ اچھا رہتا ہے اچھا یہاں پر میں نے جو ہے وہ تقریباً یہ تین فٹ کا گیپ ہے یہاں پر اور یہ جو بگن میں لیے ہماری لگی ہوئی ہے اب اس کو ہم اوپر کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے دیا ہے ڈھائی فٹ کا گیپ یہ والا وہ جو گملہ رکھا ہوا وہ اٹھارہ انچ کا ہے اور یہاں پر ہم نے ڈھائی فٹ کا گیپ دیا ہے بکز یہاں پر ایک فٹ کا یا دس انچ کا بریڈنگ بوکس ہوتا ہے جو کہ ہم نے ان کیوچر یہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہوگا اس لئے ہم نے یہاں پر اس پیس دیا اور پھر ہمارے پودے بھی ڈسٹرپ نہ ہو ہم پانی بھی اپنا دیتے رہیں بکز گارڈنگ فرسٹ ہے اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں کیونکہ گارڈنگ ہوئے گی گرینلی ہوئے گی تو ہی جو ہے وہ ہر چیز اچھی لگے گی ورنہ کچھ بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا تو یہ آور بھی ہوتا ہے یہ تھوڑا سا کبالا بیچ میں بلکہ یہ جو ٹیبل دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹیبل پہلے پیچھے ہوتا تھا اور یہ لمبا ہوتا تھا اس کا آدھا حصہ میں نے توڑ کے کٹ کے وہاں لگا دیا دیکھیں یہ میں نے یہاں پر لگا دیا اور اب یہ جو آدھا بچا ہوا ہے اس کو میں نے یہاں اندر ڈالنا ہے تاکہ یہ بگن ویلیا اس کے اوپر آ جائے گی اس ٹیبل کے اوپر بگن ویلیا آ جائے گی اور اس کے نیچے پھر جو ہے وہ ہم تھوڑا بہت اپنا سمان رکھ سکیں گے یہ جو سمانی در آگے پیچھے ہوگی ہے سارا نا یہ تو خیر کچھ سمان اب اس میں سے میں ریلیڈ بھی کروں گا کیونکہ کچھرہ بھی اس میں کچھ جمع ہوا ہوئے تو یہ سب ہم نے ہٹانا ہے ٹ یہ بھی پھیک دیں گے یہ بھوسے کا ہے اور وہ لکڑی کا تو لکڑی کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ اب ہم تھوڑا سا چینجنگ لا رہے ہیں اس میں اور الحمدللہ ہمارا یہ سیٹ اپ ریڈی ہے اس کے اوپر بھی وقفن وقفن جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو بنا کے ڈالیں گے پیروٹس کے اوپر تو اللہ کے فضل کرم سے مچھلیوں کا شوق پودو کا شوق فنچوں کا شوق پھر انڈر وٹر پلانٹس اکوریمز کا شوق اور اب یہ پیروٹس کا بھی شوق الحمدللہ پورا ہو جائے گا ہمارا جب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو پھر آگے جا کے انشاءاللہ اور بھی چیزیں لائیں گے اور بھی چیزیں لائیں گے اپنے اس گارڈن کو جو ہے وہ چوڑیا گھر کی طرف بھی لے کے جائیں گے گارڈن کے ساتھ ساتھ چوڑیا گھر بھی کریں گے اور پیروٹس الگ 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 قسم کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی طاقت دی اور توفیق دی تو ضرور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کریں گ انکریز اپنے گارڈن کے اندر ابھی کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ایک ویڈیو میں بناوں گا نیکسٹ لیمن کے اوپر لیمن یہاں لکے رکھا ہوئے میں نے اور اس کو میں دیکھ نہیں بھول گیا ہوں کہ مطلب اس کے اندر کیا کرنا کیا نہیں کرنا بانسائی ہمارا جو ہے وہ یہ دیکھیں بانسائی یہاں پڑھا ہوئے ہیں دونوں ڈسٹراب ہو رہے ہیں کوئی اس کو بھی کیار بکس کیار ہی نہیں کر پا رہا ہوں میں اس کی وجہ یہ کہ سارا ٹائم میرا ادھر لگ جاتا تھا پ پانچ بجے چھ بجے میں فری ہوتا تھا مطلب دکان کے اوپر سے جنرل سٹور پر سے جنرل سٹور پر سے جب میں فری ہو کے فری ہو کے نماز پڑھ گئی یہاں آتا تھا تو پھر میرے پاس ایک دو گھنٹے ہوتے تھے مغرب تک بکس میں کام کر سکتا تھا مغرب تک میں یہاں پر کام کرتا تھا اچھا کچھ لوگ جو اس کو پسند کر رہے ہیں کالونی کو تو انشاءاللہ میں جو ہے وہ نیکس ویڈیو بناوں گا تو اس کے اوپر بنا دوں گا کہ اس کے اوپر کوسٹ ویلیو کیا اور کیا کیا چیزیں اس کا نیٹ جالی جو لگی ہوئی ہے وہ کتنی کیا ہے یہ لکڑیاں کتنی کی آئیں اور کس طریقے سے ہم نے اس کو تیار کیا تو اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ میں نیکس ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے اگر آپ لوگ بھی بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح کی تو بنا سکیں اوپر میں نے بھی عارضی طور پر یہ ساری جالی لگی ہوئی اوپر بھی مگر میں نے عارضی طور پر یہ دو جو ہے وہ پینا فلیکس کے ٹکڑے ڈال دی ہیں تا جو ہے وہ دھوپ جو ہے وہ نہ آئے کیونکہ دن میں دھوپ آ جاتی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ حضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ